دوستو آپ لوگوں کو بہت دکھ کے ساتھ میں یہ بتا رہا ہوں کہ شرید دیوی جی کا دھیان کل طوبی میں ایک پانسی طرح ہوتل میں ہو گیا جہاں وہ اپنے ایک اشتدار کی شادی اٹینڈ کرنے کے لئے گئی تھی اور ان کا دھیان ہیڈے میں اٹیک آنے سے ہوا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ سمجھ سے بیمار بھی تھی آپ کو میں بتا دوں کہ شرید دیوی کا اصل نام شرید اممہ ینگر یپم ہے اور وہ تامر لادو کے ایک چھوٹے سے شہر میں 1969 میں پیدا ہوئی تھی ان کے پیتا جی کا نام آئی اپم تھا جو کہ ایک پیشے سے وکیل تھے اور ان کی ماتا جی کیونکہ دیل بھو تھی ان کا نام راجیشوری تھا شرید دیوی نے بونی کپوٹ سے 1996 میں شادی کی اور ان سے ان کی دو بیٹیاں بھی ہیں شرید دیوی کا نام میتونچکروتی کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شادی تک کی تھی لیکن اس کی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے شرید دیوی بچپن سے ہی کافی ٹیلنٹڈ تھی اور اچھے سال کے عمر سے ہی فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا شرید دیوی کی پہلے فلم 1969 میں تھو نائے ویم نام سے آئی تھی اس موویے میں انہوں نے ایک دیوی کا رول کیا تھا اس کے علاوہ بھی شرید دیوی نے بہت سارے دوسری موویز میں بالکلاگار کے روپے کام کیا ہے اور صرف ان کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے صرف لڑکی نہیں بلکہ لڑکی کا بھی رول کیا ہے اس کے لئے ان کو کافی خیاتی بھی برابت ہوئی شرید دیوی بچپن سے ہی چھوٹے چھوٹے چھو رولز آرڈ کرتے کرتے کافی مشہور ہو چکی تھی لیکن انہوں نے ایسے اصل خیاتی تب ملی جب میسٹر انڈیا میں انہیں آنیل کپور کے ساتھ دیکھا گیا اور یہ ایک بہت بڑی ہٹ ہوئی اس کے بعد بہت ساری موویز میں شرید دیوی کو دیکھا گیا جس میں انہوں نے بہت زیادہ نام بھی کھمایا ہے جس میں چالباز صدمہ صدمہ مووی میں وہ کمال ازنگیت ساتھ تھی اس کے لئے انہوں نے فلم پر ایوارڈ بھی ملا تھا اس کے علاوہ ناگین مووی میں انہوں نے ایک ناگین کا رول کیا تھا جس کے لئے بہت کافی خیاتی ملی تھی اور کافی مشہور ہو گئی تھی اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نیگٹیو رولز بھی کیے جس میں پولی ایک تمل مولی پولی بھی ہے اور ہندی میں بھی انہوں نے کچھ نیگٹیو رول کیا تھا جس مووی کا نام لادلہ ہے ابھی اگر ان کی آخری مووی کی بات کریں تو ان کی آخری مووی ہے شاڑو کھان کے ساتھ جس میں وہ ایک چھوٹے سو رول میں دیکھی جائیں گی دوستو بہت دکھ کی بات ایک شریعت جیزی کی ہمارے بیچ میں آج نہیں رہی لیکن وہ ہمیشہ ہمارے دل میں جنور رہیں گی